سیدھا سوال میں بات ہوگی نئی سرکار کی چناو میں ہوئے پرچار اور پرسار کی بی جے پی کی اور راشتری سویم سیوک سن کی شپت گرینٹ سمارا ہوا دو دن پہلے نو تاریخ کو سوہ سات بجے یہ شپت گرینٹ سمارو شروع ہوا کل منترالوں کا آونٹن بھی ہو گیا لیکن کل ہی سرسنگ چالک موہن بھاگوت آر ایس ایس کے سرسنگ چالک وہ آر ایس ایس جسے بی جے پی جو اس سرکار کی اگوائی کر رہی ہے بہومت نہیں ہے لیکن یہ انڈی ایس سرکار کی درسل اگوائی دو سو چالیس سانسد کے ساتھ بی جے پی کر رہی ہے اور پردان منتری موڈی اس سرکار کے تیسری بار پردان منتری بھی بن گئے ہیں تو آر ایس ایس کو ماں کہتی ہے پریرناس روت تو اسی کے مکھیا کل کچھ بولے اور بولے ہی نہیں ایک تلکھی دکھی آئینہ دکھاتے ہوئے دکھائی دیئے موہن بھاگوت کارکرتہ وکاس ورگ کیے بیٹک تھی نادپور جہاں پر مکھیالے بھی ہے آر ایس ایس کا اور انہوں نے کیا کہا تین شبدوں پر ان کا زور رہا اہنکار اشانتی اور آبھاسی بھاگوت وانی اور یہ اشانتی اہنکار اور آبھاسی کی کہانی کیا ہے آج سے ہم ڈیکوڈ کریں گے موہن بھاگوت نے کہا کہ جو واسطوک سیوک ہے جسے واسطوک سیوک کہا جا سکتا ہے وہ مریادہ سے چلتا ہے اس مریادہ کا پالن کر کے جو چلتا ہے وہ کرم کرتا ہے لیکن کرموں میں لپت نہیں ہوتا اس میں اہنکار نہیں آتا کہ میں نے کیا ہے اور وہی سیوک کہلانے کا ادھکاری ہوتا ہے اب یہ کس کے لئے کہہ رہے ہیں موہن بھاگوت ٹائمنگ بہت مہت پون ہو جاتی ہے نو تاریخ کو شپت کرہن سمارو ہوتا ہے سرکار کا اور اگلے ہی دن یہ وچار ویقت کرتے ہیں سرسنگ چالک اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بینا کچھ پڑھے یا لکھت سکرپٹ نہیں ہے یا ٹیلی پرامٹر نہیں ہے جیسے میں ٹیلی پرامٹر استعمال نہیں کرتا تو شبد زبان پھسلنے کی تھوڑی گنجائش ہو جاتی ہے ریٹن ورڈ تھا باقاہدہ ایک سکرپٹ بھی تھی سرسنگ چالک کے سامنے جسے دیکھ کر وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے تو یعنی کہ وچار ومرچ ہوا تھا چنتن منن ہوا اور اس کے بعد یہ شبد یہ وچار وانی میں تبدیل ہوئے اس کے بعد یہیں نہیں رکے انہوں نے جس طرح کا چناف میں پرچار اور پرسار ہوا انہوں نے کہا چناف عام سہمتی بنانے کی ایک پرکریاں ہے ایک ویبستہ ہے یہ کوئی یدھ نہیں ہے کمپیٹیشن ہے سنگھرش ہے یہ دیش کی بہتری کے لیے ہوتا ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں پرتی پکش ہوتا ہے پرتی پکش ویروہ دھی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے منیپور کا بھی ذکر کیا اب منیپور کے بارے میں موہن بھاگوط نے جو رائے ویقت کی وہ بتانے سے پہلے مجھے تھوڑا سا کنفیوزن بھی ہوا یہ دیر آیت درست آیت کا ہوں تین مئی کو پچھلے سال منیپور میں ہنسہ بڑھ کی تھی کرگل کا ایک ہمارا ہیرو اس کی پتنی کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی تھی وہ اور ان کی ایک اور جانکار نوستر کر دیا گیا تھا ننگا گھمایا گیا تھا عورتوں کے ساتھ سامو ہی بلاتکار کیے گئے تھے لیکن ایک چپی تھی ایک مون تھا چلیے اس مون کو بھی توڑا ہے موہن بھاگوط نے انہوں نے کیا کہا کہ منیپور ایک سال سے شانتی کا انتظار کر رہا ہے اس سے پہلے یہ دس سال تک شانتی پونھ تھا ایسا لگ رہا تھا کہ بندوق سنسکرتی ختم ہو گئی ہے اور اچانک وہاں جو سنگھرش پیدا ہوا تھا یا بھڑکایا گیا تھا وہ ابھی بھی دھدک رہا ہے اس پر پراتمکتہ کے آدھار پر وچار کرنا ہمارا کرتوے ہے پردان منتری موڈی منیپور نہیں گئے یہ سرکار کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آر ایس ایس کی طرف سے ایسی تلکھی اس طرح سے آئینہ دکھانے کا کام دوہزار پانچ میں ہوا تھا سرکار جب چلی گئی تھی یہاں تو سرکار پھر سے بن گئی تب کے سدرشن جو سرسنگ چالک تھے انہوں نے آئینہ دکھایا تھا اٹل بیاری واجپی اور لالکوشن آدوانی کو کی نئی پیڑی کے لئے جگہ خالی کیجئے وہ تنا تنی کے دس ورش تھے جسوند سنگھ کو منتری نہیں بننے دیا تھا آر ایس ایس نے بھت منتری بھارتیہ مزدور سنگ سکریے تھا بات بات پر سرکار کی نندہ کرنے سے قطعی گریز نہیں کرتا تھا نکیل کسی ہوئی تھی اب کیا اسی راہ پر سرکار بننے کے ایک دن بعد ہی آر ایس ایس چلتی دکھ رہی ہے کیا وہ آر ایس ایس جس کے بارے میں ٹھیک چناو پرچار کے بیچ بی جے پی کے راشتریہ ادھیاکش جگت پرکاش نڈا نے کیا کہا باقاعدہ یہ اخبار میں ایک انٹیویو دیا گیا تھا پہلے ٹیزر دیا گیا ایک دن صرف ہیڈ لائن بتائی گئی اور ساکشات کار اگلے دن آیا اس میں مکھے لائن کیا تھی شروع میں ہم سب شروع میں ہم اکشم ہوں گے تھوڑا کم ہوں گے آر ایس ایس کی ضرورت پڑھتی تھی آج ہم بڑھ گئے ہیں سکشم ہیں تو بی جے پی اپنے آپ آپ کو چلاتی ہے بہت سے لوگوں نے یہ بھی مانا کہ یہ بی جے پی نیا آئینہ دکھا دیا آر ایس ایس کو کی دن بھر بیٹھے ویمرشی کرتے رہتے ہو آپ سانسکرتک ایک سنگٹھن ہے یہ بات بھی دوبارہ سے دورائی انڈر لائن کی تھی جگت پرکاش نڈا نے راجنیتک ونگ تو ہم ہیں تو راجنیتی ہمیں کرنے دو جس امیدوار طرح سے کیمپیننگ کرنا چاہیں گے وہ ہم کریں گے اب آرگنائزر جسے مقپتر مانا جاتا ہے آپ چارک طور پر نہیں ہیں پر مقپتر مانا جاتا ہے آر ایس ایس کا اس کا بھی کل ایک لیک چھپا اب یہ بھی یہ کرونولوجی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ سب صحیح ہو گئے کیا موہن بھاگوت بول رہے ہیں اور آرگنائزر میں ایک لیک چھپتا ہے رتن شاردہ یہ لیک لکھتے ہیں آجیون آر ایس ایس میں بتا دیا آر ایس ایس چند تک ہیں وہ کیا کہتے ہیں پانچھے بندو غور کیجئے گا سوشل میڈیا پر پوسٹر اور سیلفی شیئر کرنے سے لکش حاصل نہیں ہوتے چار سو کا نعرہ چار سو پار کا نعرہ دے کر بی جے پی اپنے ببل میں اپنے ہی گبارے میں خوش تھی زمینی آوازوں کو نہیں سنا بی جے پی کار کرتا ہوں نیتاؤں کو اپنے بیچارک سیوگیوں سے سمپرک کرنے کی ضرورت ہے سمنوے ٹوٹ گیا ہے کیا یہ اشارہ کیا جا رہا ہے بی جے پی نیتا آر ایس ایس سے سمپرک نہیں کرتے تو انہیں جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے ایسا کیوں سوچا سلاہ مشورے کی کڑی ہی ٹوٹ گئی ہے کیا بی جے پی آر ایس ایس کار کرتا آم ناغرک کی سب سے بڑی شکایت تھی ایم پی ایم ایل ایس سے ملنا مشکل یا سمبھو ہونا منتریوں کی تو بات چھوڑیے سانسن صحیح ودایق صحیح ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی اور آخری تنز میں کہوں گا بی جے پی کے چنے ہوئے ایم پی اور منتری ہمیشہ ویست کیوں رہتے ہیں they are very busy اپنے شیطر میں کبھی دکھائی کیوں نہیں دیتے اب اگر بپکش ایسے آروپ لگائے کوئی راجنیتک وشلیشک اس طرح کا وشلیشن کرے تو وہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے پر سرسنگ چالک یہ بات کہہ رہے ہیں اورگنائزر یہ بات چھاپ رہا ہے اور چھپنے میں تو یہ بھی نہیں کہ میرے شبدوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیا گیا آدھے ادورے شبد آپ کے سامنے پیش کر دیئے گئے ایسا بھی نہیں اور یہ تب ہو رہا ہے جب سرکار کو لے کر سرکار ایک نیرٹیو ایک تصویر بھیجنے کی پرزور کوشش کر رہی ہے میڈیا بھی قدم تال کر رہا ہے کہ مضبوط سرکار بن گئی انڈیئے کی سرکار وپکس جنجنا بتا رہا ہے کہ گھٹکوں کیا منترالے دے دیئے گئے گھٹکوں کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن وہ آہت ہے ابھی گونج میں تبدیل نہیں ہوئی مہراشت میں بھی چناب ہونے ہیں ہریانہ میں بھی چناب ہونے ہیں اور پھر سے پرانے چہروں پر کوئی بڑا بدلاب نہیں ہوا ہے منترالے میں اس میں کیا کوئی سہمتی لی گئی تھی سلا مشورہ کیا گیا آر ایس کے ساتھ یا آر ایس کے بیانوں کو ہم زیادہ بڑا چڑھا کر دیکھ رہے ہیں یہ ایسا کتنا بڑا بھوکال ہے ستائیس ستمبر دو ازار پچیس کو سو سال پوری ہو جائیں گے آر ایس اس کے اور سترہ ستمبر دو ازار پچیس کو پردان منتری موڈی بھی پچھتر سال کے ہو جائیں گے تو بی جے پی آر ایس ایس قدمتال کر رہی ہے یہ نورا کشتی ہے یا کچھ دکتے آگئی ہیں اس پر ہم چرچہ کریں پہلے سنیے بھگوط بھاگوط وانی انہی کی زبان چونے کیوں جا رہے لوگ سانسط میں جائیں گے بیٹھ کر اپنے دیش کو چلائیں گے سہمتی بنا کر چلائیں ہمارے یہاں پرمپرا سہمتی بنا کر چلنے کی ہے دو پکش ہے ویروضی پکش کہتے میں پرتی پکش کہتا ہوں وہ ویروضی نہیں ہے اس کو ویروضی مادنہ بھی نہیں چاہیے اس پردہ کوئی آپس کا یدہ تو ہے جس پرکار یہ باتیں ہوئی جس پرکار ایک دوسری کو لطار نہ ہوا جس پرکار پرچار کے دوران ہمارے کرنے سے سماد میں منموٹاؤ بڑے گا دو گٹ بٹیں گے آپس میں شنکہ سوش اتپن ہوگا اس کا بھی کھال نہیں رکھا گیا اور وینا کارن سنگ جیسے سنگ ٹرنوں کو بھی اس میں کھچا گیا جو سیوہ کرتا ہے جو واسطوک کرتا ہے وہ کرم کرتا ہے لیکن کرموں میں لپت نہیں ہوتا اس میں اہنکار نہیں آتا کی میں نے کیا اور وہی سیوہ کہلانے کا عدی کاری دہتا ہے اب ایک سال سے منی پور شانتی کی راہ دیکھ رہا ہے اس کے پہلے دس سال شانت رہا پرانا گن کلچر سماپ تو ہو گیا ایسا لگا اور اچانک جو کل وہاں پر اپج گیا یا اپج آیا گیا اس کی آگ میں ابھی تک جل رہا ہے کون اس پر جان دے گا ایسے میں آج کا سیدھا سوال بھاگوط آئینہ لے کر کھڑے سر ملاتے ہی ہو لے پڑے اور بھاگوط وانی اشانتی اہنکار آبھاسی پرچار کی کہانی